موسیقی تو لوگ سبا چناف ہارنے کے بعد پہلی بار راہل گاندھی امیٹھی پہنچے دھائی سال بعد امیٹھی کی جنتہ نے اپنے پرانے سانسط کو دیکھا یہ تشکریہ ہم آپ کے دکھا رہے ہیں راہل گاندھی نے پریانکہ کے ساتھ پدیاترہ کی لوگوں سے ویدان سبا چناف کے لیے سمرتن مانگا ہندو جو ہوتا ہے وہ اپنی پوری زندگی سچائی کے راستے پہ چلانے میں لگا دیتا ہے وہ پوری زندگی پوری زندگی وہ سچائی کو دھوننے میں سمجھنے میں اور سچائی کے لیے لڑنے کے لیے لگا دیتا ہے اور جو ہندو ہوتا ہے یہ بات اچھی تارے سنیے جو ہندو ہوتا ہے آپ نے ٹھیکہ لگا رکھا ہے نا جو ہندو ہوتا ہے وہ اپنے ڈر سے کبھی نہیں اپنے ڈر کے سامنے کبھی نہیں چھکتا ہے مطلب جو اسے ڈر لگتا ہے اس کا وہ سامنہ کرتا ہے وہ ہندو ہوتا ہے اور ہندو جو ہوتا ہے اپنے ڈر کو نفرت میں کروڈ میں ہنسا میں کبھی نہیں بدلنے دیتا ہے ہندو توادی جو ہوتا ہے وہ صرف جھوٹ کی راج لیتی کرتا ہے اس کو سچائی سے کچھ لینا دینا نہیں اس کا کام صرف جھوٹ کا پریوک کرنا اور جھوٹ کا پریوک کرنے سے جنتہ سے ستہ چھیننے کا ہوتا ہے گانڈی جی نے کہا تھا گانڈی نید جی نے کہا تھا ہندو کا راستہ ستید رہا ہندو کا راستہ ستید رہا ہندو توادی کا راستہ ستہ درہا ایک سچائی پر چلتا ہے ایک انیائے کے خلاف لڑائی لڑتا ہے اس کا نام ہندو اور دوسرا جھوٹ کے راستے پر چلتا ہے ہنسا پھیلاتا ہے نفرت پھیلاتا ہے اس کا نام ہندو توادی اور ہندوستان میں آج لڑائی ہندو اور ہندوستانی ہندو ہندو توادی کے بیچ میں ہو رہی ہے ایک طرف ہندو کھڑے ہیں جو سچائی کی بات کرتے ہیں جو نفرت نہیں پھیلاتے ہیں دوسری طرف ہندو توادی کھڑے ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں اور ستہ کو چھیننے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں